اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں نسیم کوسر کچن اور میں اپنی کچن میں آج بنا رہی ہوں چٹھارے دار اچاری بھنڈی تو چلیے بناتے ہیں اور میرے میتھر سے بنایئے گا بہت مزیکی بنتی ہے اور یہ میں نے ہاف کے جی بھنڈی لے لی ہے جس کو میں نے دھو کے ساف کر کے کٹ لیا ہے اور یہ میں نے ون ٹیبلے سپون لہسن ادرک کا پیسٹ دو میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں دو ہری مرچیں کاٹ لیے ہیں اور دو میں نے ٹیمانٹر لیے ہیں میڈیم سائز کے اور یہ میں نے خوشک مسالوں میں لے لیا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون میں نے لیے ہلدی ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اللہ میں جاتا ہمارے کے چھلکے لیں اور۔ ہاف ٹی سپون میں کٹا ہوا دھنیا لے رہی ہوں اور جی یہ ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ پورڈر لیا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون میں لے رہی ہوں چاٹ مسالہ ٹھیک ہے یہ تمام مسالے ہمارے ہو گئے اب ہم چلتے ہیں پکانے کی طرف تو میں نے یہ دیکھیں ہاف کپ میں نے اوائل ڈالا ہے اس میں اور میں نے پیاز ایٹ کی ہے اب میں اس کو پھرہ سوٹے کرلوں گی جب پیاز گولڈن ہونے لگے گی تو میں اس میں لہسہ نظرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں اور تھوڑا سا پکا لیں گے جب لہسہ نظرک کی اچھی سے خوشبو آنے لگے گی اور یہ پک جائے گا تھوڑا تو میں یہ تمام خوشک مسالے اس میں ایٹ کر دوں گی تو زیرہ سانف ثابت دھنیا یہ بھی میں سب ساتھی ایٹ کروں گی تھوڑا سا میں اس کو فرائے کروں گی اور تھوڑا سا ہلکا سا پانی میں نے ایٹ کیا ہے پھر ہاپ ٹی سپون کے قریب تاکہ مسالہ جلی نہیں اور اب میں ٹیمارٹر اور ہری میرچ ایٹ کر دیا ہے اب جب ٹیمارٹر ساپٹ ہو جائیں گے تھوڑے گل جائیں گے تو پھر میں بھنڈی ایٹ کروں گی اس میں ہنٹو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بن چکا ہے میں نے بھنڈی ایٹ کی ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور تیز آنچ کر کے اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور پھر میں اس کو ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ اس کو پکاؤں گی اور پھر میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد میں اس کو چیک کر رہے ہوں تو یہ بھنڈی گل چکی ہے بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے پک چکی ہے یہ تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے بھنڈی بہت مزی کی بنتی ہے آپ بنائیے گا یہ دیکھیں بھنڈی ہماری گل چکی ہے یہ دیکھیں میں نے نکال لی ہے کتنے مزے کی لگ رہی ہے اور کھائیے گا بنائیے گا اور پھر مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے گھر میں تو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں سب کو بہت پسند آتی ہے یہ والی بھنڈی تو آپ بھی بنائیے گا پسند آئے تو میری ریسیپی کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے پریس کر لیجئے گا تاکہ میری تمام ریسیپی آپ کو بروقت ملیں چلیں جی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ